نمشکار دوستو آپ کا سواگت ہے ہمارے ٹیکنیکل اپلائیسر چینل میں اس ویڈیو میں میں دوست آپ کو ذکھاؤں گا کہ کیسے ہم گیزر کو صحیح کر سکتے ہیں اگر اس میں پانی نہیں آرہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو پانی پیچھے سے پائی میں آرہا ہے تو ہم گیزر کے ساتھ اٹیج کر دیں گے دوستو یہ گیزر بھرا ہوا ہے اور اس کے جو آؤٹسائیڈ پائیپ ہے جہاں سے گرم پانی باہر آتا ہے وہاں سے پانی نہیں آرہا ہے بلکل بھی تو اگر آپ کے بلکل ہلکا پانی بھی آرہا ہو تو آپ یہ ٹرک اجماع سکتے ہیں تو پانی آپ کا تیج ہو جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو پانی بلکل نہیں آرہا اس کا بہت ہی ایک سمپل ٹرک ہے میں آپ کو بتاؤں گا پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ایک اور پرولم بھی ہے دوستو یہاں پہ کہ یہاں پہ جہاں پہ گیزر لگا ہوا ہے وہاں ٹینکی بلکل پاس میں ہے تو پریشر تو بہت کم ہے ہی ہے یہاں پہ اور دوسرا اس میں ایک بلوکج بھی ہے تو آپ نے دوستو ایک ریل مشین لے لینی ہے اس پہ یہ سپرنگ والی تار کو اٹیج کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم اس کی ایک پائیپ میں اس کو ڈال کے چیک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تو پائیپ جو لیفٹ سائیڈ والی پائیپ ہے یہ تو ساف لگ رہی ہے تو آپ اگر یہ بھی خراب ہو اس میں تار نہ جائے تو اس کو بھی آپ ساف کر سکتے ہیں تو پہلے ہم اس کو ساف کریں گے سمپلی دوستو آپ کے پاس یہ سکروڈ رائیور مشین ہونی چاہیے اس پہ ہم نے سپرنگ والی تار کو ٹائڈ کر کے ہم نے گھما دیا ہے تو اس کے اندر جو پائیپ ہے یہ پوری ساف ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو پانی کی جو پائیپ ہے وہ ہم نے ٹیج رکھی ہے تا جو پانی اس کے اندر جاتا رہے لیکن پھر بھی ماری پرولم سالو نہیں ہوئی اب دوستو دوسری جو پائیپ ہے ہماری انلیٹ پائیپ ہے اس کو ہم آؤٹلٹ میں اٹیج کر دیں گے اور جس کو انلیٹ پائیپ گیزر کے اندر جا رہا ہے اس کو ہم ساف کریں گے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا جو پرسیجر ہے یہ کامجہ ہوتا ہے کہ نہیں تو ہم نے سپرنگ والی تار کو اس کے اندر ڈال دیا ہے تو یہاں پہ ہماری تار جو فسری ہے کافی تو یہاں پہ ہم اس کو گھمانا سٹارٹ کر دیں گے سیمپلی ٹیل مشین میں ہم اس کو گھما دیں گے تو آپ دیسے دوستو پانی آنا سٹارٹ ہو چکا ہے یہاں پہ ہمارے بلوکش تھی پائیپ میں تو بلوکش یہ کھل گئی ہے تو ہم آگے بھی اس کو اچھے سے ساف کر دیں گے تھوڑا ٹائم چلائیں گے تو پانی اچھے سے آنا شروع ہو جائے گا اچھے سے دوستو پائیپ کو جو ہماری جو سپرنگ والی تار ہے اس کو اندر کریں اور گھوماتے جائیں یہ ٹیل مشین کی مدد سے گھوم رہی ہے اور کافی تار اندر چلی جا جا جکی ہے اور پانی بھی مارا آنا شٹارٹ ہو گیا ہے آپ دے سکتے ہیں تو ایسے آپ دوستو بہت ہی سانی سے آپ کا اگر الیکٹری گیزر ہے تو اس ٹرک کی مدد سے اس کو ساف کر سکتے ہیں اس کی پائیپوں کو اندر سے ساف کر سکتے ہیں بینہ گیزر کو کھولے تو آپ کو زیادہ محنت کرنے کی جو اتنا ہی پڑے گی اس سانی سے آپ کا کام بن جائے گا تو پانی ہمارا جو آنا شٹارٹ ہو چکا ہے یہاں پر دوستو ٹینکی کافی پاس ہے اس لئے پانی تھوڑا کم ہی آئے گا لیکن جتنا ٹینکی کے ساپ سے آنا چاہیے اتنا آنا شٹارٹ ہو چکا ہے اب اس پائیپ کو دوسری سائی لگا دیں گے اور پھر چیک کریں گے دوسری سائی سے پانی بہار آ رہا ہے آؤٹ سائیڈ سے تو یہ ہم نے اچھے سے ٹائٹ کر دیا اس کو اور دوسری سائی سے پانی ہلکا لکھانا شروع ہو چکا ہے اور پانی کافی بڑھ گیا یہ آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں اس سے آپ جرور اجمائیں اگر آپ کی گزم میں پانی نہیں آ رہا ہے تو بہت ہی سیمپل یہ طریقہ ہے آپ بہت ہی سان ہے گیزر کو زیادہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا کام صرف پانچ منٹ میں ہو جائے گا تو دوستو اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے اس ویڈیو کو سیکھنے کو ملا ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں سے شیئر کریں دوستو اس کے ساتھ ہی ہم ایسی بہت ساری ویڈیو ہمارے چینل پر آلڑی بن چکی ہیں تو آپ اگر ایسا کام سیکھنا چاہتے ہو ایسے کام میں آپ انٹرسٹڈ ہو تو آپ وہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہو تو اس کے ساتھ ہی ہمارے چینل کو دوستو سبسکرائب کر لو اور ساتھ میں بیل آئیکن کو اور پر سیلیکٹ کر لو تا جو ایسی نئے نئے ویڈیو میں آپ کے لاتے رہیں اور اس ویڈیو کو دیکھنے کا آپ بہت بہت دنے بات تھانکس فور ووچنگ